آپ سبھی لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ہم نے جو سیریز شروع کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر اس کا نام ہے صحت سیریز یعنی اس سیریز میں ہم ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ بہترین طریقے سے یہ جانیں گے کہ ہماری صحت کے لیے کیا ضروری ہے کیونکہ آج ہم ڈیلی نیوز جب پڑھتے ہیں یا الیکٹرونگ میڈیا کی ذریعہ ہم تک جو خبریں آتی ہیں ان میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج انگریزی دوائیں کتنی زیادہ بے اثر ثابت ہو رہی ہیں اور مریضوں کے لیے زہر کا کام کرنے لگی ہیں اس طریقے کی بہت ساری ہمارے سامنے خبریں آتی رہتی ہیں اس لیے میں نے اس چیز کو بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے یہ سیریز ضرور بنانی چاہیے تاکہ آج کے دور میں ہم نیچر کی طرف جائیں اور یہ دیکھیں کیا اسلام نے ہمیں کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی اور اپنی صحت کو بہترین بنا سکتے ہیں تو پہلا ایپیسوڈ جو میں نے بنایا تھا نبیز کے تعلق سے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں کیا کیا وہ فبائد ہم کو پہنچا سکتے ہیں اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اور وہ تھی کیا وہ تھی نبیز نبیز کیا ہے ڈرنک آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نبیز اپنے گھر والوں سے کہہ کر بنوایا کرتے تھے آپ کو اتنی زیادہ یہ پسند تھی اگر آپ اس پہلے ایپیسوڈ کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لنک ہے اسے کلک کریں اور پہلے ایپیسوڈ کو دیکھیں پہلے ایپیسوڈ میں بہت سارے ایسے کمنٹ آئے تھے ان لوگوں کے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھی اس میں سے ایک کمنٹ تھا بھائی صاحب کا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ جب ہم چھواروں کو پانی سے نکال دیں گے تو دوبارہ جب پانی میں ڈالیں گے تو اسی پانی میں ڈالیں گے یا نیا پانی لینا پڑے گا تو اس طریقے کے بہت سالے سوال تھے جو ڈاؤٹ فل تھے جو لوگوں کو کنفیزم میں ڈالے ہوئے تھے میں نے بہت ضروری سمجھا کہ دوسرے ایپیسوڈ میں اس کو کبر کیا جائے کیونکہ میں ویڈیو اس لیے نہیں بناتا ہوں کہ اپنی بات کہہ دوں اور فری ہو جاؤں اس میں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں ان کا بھی حل آپ تک ضرور لے کر آوں گا تو آپ نبیز کو بنانے کا طریقہ دوبارہ سے صحیح طریقے سے سن لیں آپ کو صرف ایک گلاس صاف پانی لینا ہے اس پانی کے اندر صرف اور صرف پانچ چھے یا سات جتنے آپ کھا سکتے ہیں اتنے چھوارے اس میں ڈال دینا ہے اور یہ آپ کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پانی میں ڈالنا ہے فجر کی نماز کے بعد کچھ بھی نہیں کھانا ہے کچھ بھی ناشتہ نہیں کرنا ہے کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو نماز فجر ادا کرنی ہے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان چھواروں کو اس پانی سے نکال لینا ہے اور اس کے بعد اس سے گھٹلی نکالنا ہے اور اس پر ہلکا سا اوپر اس کے موپر جو کچڑا ہوتا ہے اس کو ہٹا دینا ہے اس کے بعد اسی پانی کے اندر ان چھواروں کو دوبارہ ڈالنا ہے پھر مشین کے اندر گرانڈ کرنا ہے تاکہ یہ شربت کی شکل اختیار کر لے اب یہ آپ کا نبیز بلکل بن کر تیار ہے اسی پانی کو اس لیے استعمال کرنا ہے کیونکہ نبیز کو جب ہم ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو اس کا معنی ہے پھیک دینا اور جب ہم اس کے اندر چھواروں کو ڈالتے ہیں تو وہ اپنا تمام پروٹین اس کی طاقت وہ پانی کے اندر پھیک دیتے ہیں تو اگر ہم اس پانی کو استعمال نہ کریں گے تو ساری طاقت ہمارے اندر نہیں جا پائے گی یعنی ہم اس پانی کے اندر جو چھوارے ڈالتے ہیں وہ آٹھ نو اور دس گھنٹے کے اندر اپنا تمام پروٹین اس پانی کے اندر پھیک دیتے ہیں تو اسی پانی کے اندر ہم کو چھوارے ڈالنا ہے پھر مشین میں گرانڈ کرنا ہے اور اس کے بعد نہار میں بغیر کچھ کھائے پیئے سب سے پہلے اس نبیز کو استعمال کرنا ہے اس کے فائدے میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر آپ کو ریمائنڈر کر آدمی یہ آپ کے دل کو بہت مضبوط کرتا ہے اسی طریقے سے یہ آپ کے پیٹ کو بہت زبردست طریقے سے صاف کرتا ہے اور آپ کے حازمے کو بہت درست کر دیتا ہے اور تمام حکیم کا یہ ماننا ہے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں کہ جس شخص کا پیٹ صحیح نہیں ہوگا اس کی صحت کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہتر صحت ہو تو یقین کریں آپ کو سب سے پہلے اپنے پیٹ کا علاج کرنا پڑے گا اور آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ایڈ ایسے دی جاتے ہیں کہ خوب کھاؤ اور یہ چورن کھالو یقین کرو اس طریقے سے آپ کی صحت کبھی بھی نہیں بن سکتی اگر آپ اپنے پیٹ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس نبیز کو آج سے اور ابھی سے استعمال کرنا شروع کر دیں صرف دو مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا حازمہ انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا اور آپ جو کھائیں گے وہ آپ کی بوڈی کو لگنا شروع ہو جائے گا ایسے ہی بینیفیشل ویڈیوز کے لیے ہمارا ساتھ بنے رہیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے